بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پاو کے قریب ہی ملی ہے میرے پاس اور ایک پاو کے قریب ہی میرے پاس یہ جو ہے الوہارا ہے ان دونوں چیزوں کو میں جو ہے ایک لٹر میں نے پانی لیا ہے اب اس میں میں یہ دونوں چیزیں ایڈ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دونے چیزیں اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اب میں فلیم آن کر لوں گی اس کے اندر رکھوں گی جیتنا کہ یہ پانی تھوڑا سا گرم ہو جائے اور انویلی اور آلو بخارہ اس میں سوٹ ہو جائے پھر میں آپ کو نیکس ٹیپ بتاؤں گی کہ ہم نے کیا کر رہا ہے ویڈیو جو سٹارٹ سے ان تک دیکھئے گا کوئی بھی سکپ نہ کیجئے گا تاکہ آپ کی ریسپی جو ہے وہ سین بنے یہ دیکھیں اس میں بوائل آنا شروع ہو گیا اور ساتھ میں اس کو میشر کی مدد سے میش کر لوں گی آہستہ آہستہ تاکہ ایملی اور آلو بخارے کا جو پلو ہے وہ اس کی گھٹلیوں سے الگ ہو جائے پھر ہم اس کو تھوڑی دیر تھنڈا کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو سٹینر کی مدد سے سٹین کر لیں گے اس طرح سٹینر میں ڈال کر اس کو سلولی سلولی اس طرح سے کرتے ہوئے سارے کو چھان لیں تاکہ اس کی گھٹلیاں اس میں سے بلکل سیوریٹ ہو جائیں اور پلپ سے الگ ہو جائیں پھر میں آپ کو نیکسٹ پہ بتاتیم کہ ہم نے کیا کرنا ہے جی یہ دیکھیں گھٹلیاں الگ کر لیں ہوں اور اس کا پلپ جو ہے میں نے نکال لیا ہے اب اس میں میں تقریباً 1 کےجی کے قریب چینی ایڈ کر دوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ ہی اس کے اندر سرخ مرچ پاوڈر ایڈ کر دیا ہے میں نے اس میں 1 ٹی بر سپون ہی میں نے اس میں کالی مرچ کا پاوڈر ایڈ کر دیا ہے اور اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو چولے پر رہ کر جو ہے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب اس میں کوئل آ جائے تو فلیم جو ہے وہ کرے لو کر دیں اور سکون سے آپ کوئی اور کام کرنا چاہیں تو وہ کر لیں یہ پکتی رہے گی تھوڑ تھوڑ دیر بعد آ کر اس میں چمچ چلاتے رہیں ہماری چٹنی کا ماشاء اللہ الحمدللہ دیکھیں کتنا جبردست کلر جو ہے نکل کر آ رہا ہے اس کو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں پکتے ہوئے لیکن اس کو مزید ابھی پندرہ سے بیس منٹ پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ اچھ سے کتنی ہمیں اس کی ٹھیکنس چاہیے لیکن دھیان رکھئے کہ آپ بھی اس طرح سے سیٹ کیجئے کہ یہ دیکھیں یہ وائل ہو رہی ہے لیکن دیجکی سے باید نہیں نہیں کر رہی آپ اس کے ساتھ کوئی بھی ایکسٹر گھر کا کوئی کام کر لیں تب تک یہ پکتی رہ گیا اور اب بس دو تین منٹ کے بعد پانچ منٹ کے بعد اس کے اندر چمچیوں چلا دیں تاکہ یہ نیچے سے جمیں نہیں اور سائیڈوں پر لگے نہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہماری چٹنی جو ہے پکنے کے بلکل قریب ہے اس کو پانچ منٹ اور مزید لگے لیکن اس ٹیج پر میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا سرکا ملکہ ایسے پھر ملکہ وہ تکریباً 2 ٹیمسپون کے گریبے میں اس میں ایڈ کر دیا اس سے اس کی شیل فلائف بڑھ جائے اور اس کو آپ 6 مہینے تک بھی یوز کر سکتے ہیں میں فریج میں رکھیں اور اس کو ہنجوائے کریں اب میں 5 منٹ اس کو مزید پکاؤں گی جتنی اس کی ٹھکنس چاہیے پھر میں آپ کو اس کی فائنل لوک دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہماری چٹنی جو ہے وہ بلکل بڑے بڑے بابل آنا شروع ہو گئے اور یہ دیکھیں یہ آپس میں جو ہے لائن یہ سینٹر میں بن گئی ہے اتنی ہمیں تھکنس چاہیے اب ہم اس کا فلیم جو ہے وہ آپ کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ لیں گے جب یہ بلکل اچھے سے تھنڈی ہو جائے تو پھر اس طرح والی کوئی بھی باٹل کیچپ والی باٹلز ہوتی ہیں اس طرح اس میں اس کو بھر کر آپ فریج میں رکھ لیں یا کسی ایک جار میں بھر کر رکھ لیں فریج میں جب جتنی ضرورت ہو اتنی نکال لیں اور یوز کریں جہاں بھی رہیں خوش رہیں خوشیاں باتے ہستے مسکراتے رہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر ہمارے گھر پر خصوصی رحم اور کرم فرمائے آمین اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ